سامپوں کا وشششگی اگر سامپوں سے دھوکہ کھا جائے تو کیا کہا جائے ایسا ہی کچھ ہوا ہے ساغر میں جہاں ایک سر پر وشششگی نے ایک ناگ کو پکڑا اور ڈبے میں بند کر دیا لیکن کچھ دن بعد جب اس نے ڈبا کھولا تو اس ڈبے میں ناگ نہیں ناگن تھی اور اس نے انڈے بھی دے دیئے تھے سر بشششگ اکیل بابا اس سمیں حیران رہ گئے جب انہیں پتا چلا کہ جس سامپ کو چار فٹ کا کوبرا ناگ سمجھ کر لائیں وہ تو ناگن ہیں بابا نے بتایا کہ اپنے تیس سال کے نوہ میں پہلی بار سامپ کو پہچاننے میں وہ گچہ کھا گئے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ کوبرا پرجاتی کی ناگن ادھیک تم دو یا دھائی فٹ کی ہوتی ہے لیکن پہلی بار انہوں نے چار فٹ کی کوبرا ناگن دیکھی تین چار دن پہلے ڈبے کے اندر سے اس کوبرا ناگن کے فکارنے کی آوازیں آ رہی تھی تو ڈبے کو اٹھا کر دیکھا تو کوبرا کے ساتھ کچھ انڈے بھی تھے میں نے ان کو باہر نکالا مادہ پرجاتی کی مادہ کوبرا نے سولہ انڈے دیئے ہیں اب ان سے بچے نکلنے کے بعد ون بیوک کی مدد سے انہیں جنرل میں چھوڑ دیا جائے گا مطلب ہمیں ابھی قریب آٹھ دن پہلے بٹالیاں سے فون آیا تھا آرو مسیر لگیا اس کے آگے سے کہ ایک پوارٹر کے اندر ساپ ہے کہ بہا ہم گئے تو بہا یہ کوبرا پرجاتی کا ساپ ملا تو مجھے نہیں معلوم چا کہ یہ مادہ ہے تو میں اس کو پکڑ کے لائیا اور میں نے اس کو پھر دکان میں رکھ لیا دکان میں رکھ لیا تو دیکھا اس میں دو تین دن کے بعد میں اس میں جو ہے نا انڈے دے دیئے تم مجھے معلوم چلا کہ یہ کوبرا پرجاتی کی مادہ نہ گئے آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو